پیارے دوستو آج دیکھ رہے ہیں ہماری زبان میں یہ فار کے لیے کیا جاتا ہے اور مکلی جو جو جبانے میں کہا جاتا ہے وہ آج سوچ لیں پیارے دوستو آج اس کے لیٹ کے بارے ہم بات کریں گے اور اس کے لیٹ کے بارے ہم بات کریں گے اور اس کے لیٹ گل سٹ جاتے ہیں جو پلانٹ جیسا کہ یہ پتی دیکھ رہے ہیں آپ پیارے دوستو اس کو ہم کیسے کٹنا چاہیے کیا سیٹنگ کرنے چاہیے اور ماشاء اللہ یہ ایک بڑا ہوتے کا تقریباً اس کا جو عمر ہے تقریباً 6 سال کے رون پورٹ ہے تو آج اس کے پوری یعنی کے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو آنٹ کا ضرور دیکھے گا پیارے دوستو تو چ اس کو کاٹیں گے کہاں سے کاٹنا ہے یہ آپ طریقہ دیکھنے تو آپ نے تقریباً ایک ان چھوڑنا ہے باقی یہ سارا کاٹ دینا ہے کیونکہ یہ اس کاٹنے کی وجہ یہ ہے اس کی کیر کے بارے میں جو بتا رہا ہوں میں یہ کاٹنے کی وجہ یہ ہے کچھ لوگ تو درمیان سے کاٹ دیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ نہیں لیکن میں جو اس کو بلکل ہی ایک ان چھوڑ کے کاٹ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے تھوڑا سا سوکے کا باقی جو ہے وہ پلانٹ بیسے تو خوبصورت لگتا ہے یہ کٹنگ جیسے ہی ہو جاتی ہے یہ گملے کو اوپر لگایا ہوا ہے یہ تقریباً گملہ جو ہے یہ 48 انچ کا گملہ جس کے اندر لگا ہوا ہے تو یہ میں سارے پتے اتار لیتا ہوں اتارنے کے بعد پھر آپ شیر پر دیک میں کیسی لگتی ہے تو جیسے کہ آپ میں کوئی میں نے فائدہ بتا دیا اس کا کہ یہاں سے اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ خراب ہوتا رہتا ہے بار بار تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے کٹنا ہے یہاں سے کٹنے کیا آپ کو بتا دیا میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اور یہ دوسرا میں نے کٹا ہے کیوں کہ یہ طاقت کھنچ رہا تھا یعنی کہ زمین کی زمین میں تھا یا گملے میں تھا یہ اس کی طاقت جو ہوگی وہ یہ فالدو تھا کیونکہ یہ خراب تھا تو اس کے لیو ساری طاقت لے رہی تھی وہ طاقت اس کو نہیں بلکہ یہ اوپر والے جو صحیح پلانٹ ہیں اور اس کی جو بیوی پلانٹ ہے اس کو یعنی کہ طاقت کو ملے گی اس لئے ہم لوگ یہ نیچے والے جتنے بھی پتے ہیں اس کے یہ والے جو سارے اتار رہے ہیں یہ گلے سڑے ہوئے اس کے کیر یعنی کہ اچھی ہوگئے گروہتیں بھی زیادہ کرے گئے اس طرح سے آپ نے سارے پلانٹ جتنے بھی یعنی کہ نیچے نیچے سے صفائی کر دینا ہے آپ میں نے کاٹ دیا اس کو آپ دیکھیں اس کی لوگ دیکھیں شیب دیکھیں اور اس کا یعنی کہ پتے کا سائز دے سے ماسلہ کتنا بڑا ہو چکا ہے اور یہ اس کی درمیان جو لیو ہے وہ آپ کو نکھا دیتا ہے یہ اچھی گروہت کر رہا ہے یہ گروہت کرنے کی یعنی کہ اچھا یہ پتہ دکھانے کی یعنی کہ اس لیے یعنی کہ یہ شیڑ پہ ہے جو فرس ٹیم یہ اس کو دوب میں چاہیے ہوتی ہے اور یہ سیکر ٹیم بھی یعنی کہ جہاں بھی رکھ دیں اس کی کیر نہیں کرنی پڑتی ہے اگر کیر کے بارے بات کریں تو اس کی کیر نہیں کرنی پڑتی ہے بس پانی بھی زیادہ اس کو نہیں چاہیے ہوتا اور یہ کم پانی میں بھی اگ جاتا ہے بس ایک بار پلانٹ لگا دیں اس کے بار اتنی کیر ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اس کی کیا خیال لگنا پڑتا ہے اس کی مٹی اچھی ہونی چاہیے اور اس کے یعنی کہ جو ٹیم پیچر ہے وہ خاص نہیں ہونا چاہیے آن صبحانچ اتنی مرضی دوب پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو یہ اتنا ہی زیادہ گروہت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ چلنے لگتا ہے تو آپ دوستہ نے درخواہ سے کہ اپنے پودے جہاں بھی لگائیں وہ ٹیمپیچر کے ساتھ سے لگائیں یہ نہ ہوکے انڈور پودہ آؤڈڈور میں لگا دیں آؤڈور والا پودہ انڈور میں لگا دیں تو ماشاءاللہ یہ اتھی گروہت کر رہا ہے یہ اچھی لیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھا پلانٹ ہے اور یہ یعنی کہ اگر لائٹ اس کے اوپر لگا دیں تو ماشاءاللہ یہ نیچے سے لیٹ لگائیں گے یا اوپر سے لگائیں گے تو رات کے ٹائم اتنی خوبصورت یہ لگتی ہے ہے یعنی کہ آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو لائٹنگ میں کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں ایک اور بھی آگو بات دادوں پیارے دوستو کہ اگر فرض کیا اگر آپ کے پاس اتنا بڑا پلانٹ نہیں ہے ہم نے تو اتنے بڑے پتے کاٹ دیں اگر آپ کے پاس ہیں دو چار پتے تو اس کو کیا کرنا تو پیارے دوستو اس کا یہ ہے یہ سٹائل ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے وہ پتے کاٹ دینے لو بھی اب یہ بھی تھوڑا بہتر لگ رہا ہے یعنی کہ سارا نہ بھی کاٹیں جہاں سے یہ خراب ہو چکا ہے اتنا سا پتہ نکال دیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کاٹ دیں گے تو تھوڑا خراب ہوتے ہو تو تھوڑا ٹیم لگے گا یہاں تک تھو� ملت یعنی کہ پوری ہی لیتا رہے گا جتنا دوسرا پتہ لے رہا ہے تو آپ کو کوشش کریں اگر نیچے صحیح ہی کاٹیں کیوں کہ دوسری جو درمیان واری لیو ہیں وہ تاکہ صحیح گروہ کر سکیں ان کو صحیح ٹیم مل سکیں گروہ کرنے کا تو پیارے دوستو آپ بھی اپنے گرن میں ایسے پودے لگائیں تاکہ جن کی کیل زیادہ نہ کرنے پڑے اور ایسے بھی پودے ہوتے ہیں یعنی کہ جو زیادہ کیل چاہیے ہوتی ہے تو مازلت چاہتا ہوں یعنی کہ پرندی اور ساری چیزیں آ رہی ہیں تو ان کی آوازیں بھی شامل ہیں تو آپ کو جگر کسی بات کی سمجھنا ہے تو ہمارے ویڈیو پر کمیٹ ضرور کر سکتے ہیں آپ کو ہم بات پر بتا سکتے ہیں تو یہ بہت ہنڈی پلاٹ ہے آپ اپنے گڑھے میں ضرور لگائیں اور اس کی ریب دیکھیں اپنے باچہ کا بہت اچھا اپنا ہے تو اپنے بھائی مالی نگی ملنگو دیں اجازت ملنگو دیں اچھا